بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تمام اب آپ کا شکریہ اس مجلس میں تشریف آوری کے لیے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ایک دفعہ پھر مجھے یہاں پر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اس مجلس کا بنیادی مقصد جیسا کہ اس کے آغاز سے واضح ہے کہ ہمارا اب تک کا جو کام ہے اس کام کی ایک لاحی عمل اور کار کردگی اور پھر جو ہمارے اہداف اور مقاصد ہیں ان کے حوالے سے کچھ برین سٹومنگ کی جائے اور جو کچھ سال ہم نے گزارا ہے اس حوالے سے آپ نے کار کردگی دیکھی ماشاءاللہ فرحان صاحب نے جس طریقے سے یہاں پر انتظامات کو سمالا ہوا ہے اور پورے کے پورے والینٹیئرز بورڈ جنرل بارڈی میمبرز جو اپنی زندگی کے شب و روز میں مصروفیت کے باوجود اور اپنے روز مرہ اور کام اور معاش کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اس ادارے کے لیے وقت دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کی مسائی کو قبول کرے آپ نے کار کردگی ساری دیکھ لی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پندرہ منٹ میں گفتو کا خاتمہ ہو اور اس کے بعد آگے ہمارے جو بکیہ سکولرز ہیں وہ اس میں گفتو کریں میں چار بنیادی باتیں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ اب تک ہوا ہے اس کے پیچھے محرک کیا ہے اور وہ لاح عمل کیا ہے جو ہم نے اپنایا جس کا نتیجہ اس کی صورت میں نکلتا ہے جو سب سے پہلی چیز ہم نے پچھلے ایک سال میں یہاں پہ ڈاپ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ پورے دبستان شبلی کا نمائندہ ادارہ ہے یعنی یہ محض غامدی صاحب کی فکر سے شروع ہو کے غامدی صاحب کے افقار و نظریات میں ختم نہیں ہو جاتا ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں جتنی کارکردگی ہے اس میں ہر جگہ پر آپ کو یہ سوچ پچھلے ایک سال میں نمائن نظر آئے گی اسی وجہ سے ہم نے خود دبستان شبلی کے جو علماء ہیں ان کے اوپر بیس کر کے مختلف انیشیٹیوز لیے مثلا ہم نے مولانا امین آسن اسلاحی صاحب کی آیات امین کا آغاز کی ہم نے مولانا وحید الدین صاحب کی کتابوں کی آڈیو بکس تیار کرنا شروع کی اسی طریقے سے اس وقت ہم روکومنٹریز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر دبستان شبلی کے علماء ہیں بنیادی مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ایک فکر جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے یہ فکر کوئی پچھلے بیس پچیس سال میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس فکر کا اپنا ایک پورا کا پورا نظام ہے ایک تسلسل ہے ایک روایت ہے جس کے اندر اتنے بڑے بڑے اباکر اتنے بڑے بڑے نابغہ اور اتنے بڑے بڑے علمی بزرگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں تو ان سب کا کام ہم دنیا تک لے کے جائیں یہی ہماری اورینٹیشن ہے اسی اورینٹیشن کو ہم انشاءاللہ اس سال سے اگلے سال تک مزید پھیلائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح دبستان شبلی نے اس پورے کی پوری فکر کو یہاں تک پہنچانے میں کونٹریبیوٹ کیا ہے اس کو انفرادی سطح پر ہم نمائع کریں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی مسائین کا کام کیا ہے کیسے یہ اس پورے کے پورے تھیم کے ساتھ کنیکٹ ہوٹے ہیں جو ریکنسٹرکشن ری لرننگ اور کرٹیکل انیلیسس کا ہے اسی طریقے سے جو دین کی خدمت ہم کر رہے ہیں جن موضوعات پر ہم نے آج تک کام کیا ہے وہ خود اپنی ایک روایت رکھتے ہیں اور بالخصوص جس مٹی سے ہم اٹھے ہیں برسغیر وہاں پر اس میں بڑی توانہ اور بڑی زندہ اور بیدار آوازیں جو ہیں وہ گزری ہیں ان سب کو بھی ہم انشاءاللہ یہاں پر نمائع کریں گے یہ محض دیکھنے میں تو آپ کو چند تصاویر لگتی ہیں اور جس طرح آویزہ کر دی گئی ہیں لیکن اپنے پیچھے ایک بڑا گہرہ حقیقی پیغام ہے جو ہمیں صدارے میں دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تین نئی گیلوریز یہاں پر اور بنائیں اور اس میں جو برسغیر کے بڑے ازہان ہیں بڑے دماغ ہیں جنہوں نے دین کے اوپر غور و فکر کیا ہے ان کی ریپیزنٹیشن ہے اسی طریقے سے ہمارے جو کانسپٹس ہیں مثلا امت کے اندر تفسیر کا کانسپٹ ہے ہسٹری کے اوپر لوگوں نے کام کیا ہے فقہ کے اوپر کام کیا ہے ان کے جو نمائے لوگ ہیں ان کی بھی یہاں ریپیزنٹیشن آئے تو مقصد ہمارا یہ ہے اس پورے سال میں جو پچھلا گزرا اور آگے کہ ہم کوئی تنہا نہیں ہیں دین پر غور کرنے والے بلکہ دین کے اوپر غور کرنے کے ٹرڈیشن موجود ہیں ہم انہی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ہم انہی کے اندر سے اٹھے ہیں اور انہی کے کندھوں پر بیٹھ کر ہم آگے بڑھیں گے ہم نے ان تمام بزرگ جو آپ کو یہاں پر تصویر نظر آ رہی ہیں ان کی تمام تصانیف کو جمع کیا جو کم ہو بیش دھائی سو سے زیادہ ہیں اور ان کے اوپر جو کام ہوا ہے ان کی تعداد ساڑھے چھے سو زیادہ ہے تو ہمارا جو ٹرڈیشن ہے جس پر ہم کھڑے ہیں وہ خود اس وقت ایک ہزار کے قریب پبلکیشنز رکھتا ہے ان کے مختارات ہم بنوارے ہیں کہ ان تمام بزرگوں کی ایسی تحریریں جو خود یہ جو فائنل نتیجہ ہم نے برامت کیا ہے اب تک اس میں کانٹریبیوٹ کرتی ہے اس کی بھی جھلک آپ کے سامنے آئے تو پہلا جو نقطہ ہے جو میں آپ ازار کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے کانسپٹ کے ساتھ یعنی پچھلے تیس سال ہماری دعوت کے خود غامدی صاحب کے افکار ڈیولپمنٹ سے گزر رہے تھے ان کی پروموشن ان کو دنیا تک پہنچانا ہے اس میں گزرے لیکن اب جب وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں تو آپ پورے ٹریڈیشن کا تعرف اور ٹریڈیشن میں اس کو ساتھ رکھ کر اس کا تقابل دنیا تک پہنچانا ہمارا ہر کام جس کو آپ دیکھیں گے آگے پیچھے ریپورٹ میں تفصیلات بھی موجود ہیں اسی تسلسل میں ابھی مولانا مارکہ ناصر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں انہوں نے بہت ہی عالی کام کیا ہے قرآن سنت کا باہمی تعلق وہ کانسپ جن پہ غامدی صاحب نے کچھ بریک تھروز کی ہیں پوری امت کے ٹریڈیشن میں رکھ کے اس کا تقابل بتایا ہے تو اب اس کو بھی ہم یہاں پر آڈیو بوپ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تو مقصد ہی ہے اسی طریقے سے ہم نے مولانا مناظر حسن گیرانی مولانا سیدہ بلالہ صاحب محدود دی دیوبند کے بڑے علماء جن لوگوں نے کام کیے ان سب کے کام کو ہم اون کر کے انشاءاللہ پچھلے سال بھی لے کر آئے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی، فکری، مذہبی، دعوتی تحریکوں میں یا اداروں میں جو سررشتہ ہے جو اصل کی حیثیت رکھتا ہے جس کے گرد ادارے جمع ہوتے ہیں جس کے ویجن جس کے دیئے ہوئے نظری اور آدش پہ ادارے چلتے ہیں وہ اہل علم علماء ہیں اہل علم علماء ہیں جو اس فکر کو جنریٹ کرتے ہیں پیش کرتے ہیں تخلیق کرتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو لوگوں کے سامنے بھی جواب دے ہوتے ہیں روز قیامت ان افکار کے لیے اللہ کے سامنے بھی جواب دے ہوں گے تو ہماری یہ کوشش رہی پچھلے پورے سال کہ جو بھی ہماری فکر کے علماء ہیں ان کو ادارے کے اندر پالیسی سازی ہو ادارے کے اندر لاح عمل بنانا ہو ادارے کی سٹریٹیجیز بنانی ہو ادارے کے اندر پروگرامز تشکیل دینے ہو ادارے کی پبلک اپیرنس ہو اس سب میں اصل کی حیثیت ہم نے دینی ہے اصل کی حیثیت جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نظام بنا ہے وہ نظام در حقیقت ان کی خدمت ان کی سپورٹ اور ان کی تخلیقی صلاحیت ان کی ندرت خیالی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنا ہے اس کے اردگرد ہے سب کچھ ہمارے والنٹیرز ہوں جنرل بارڈی ممبرز ہوں بورڈ ممبرز ہوں ڈائریکٹرز ہوں اسسسٹنٹس ہوں جو بھی ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ جو ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے اس ٹیلنٹ کی رہنمائی میں ہم نے کام کرنا ہے یہ ہمارا ایگزیکیوشن کے اندر بھی الحمدللہ رہا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت آپ کی سمت ٹھیک ہو درست سمت میں آپ کام کر رہے ہو تو کارکردگی کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ چند چیزیں فرانس صاحب نے پیش کی تفصیلی چیزیں آپ انشاءاللہ اس ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن ہم نے ان لوگوں کو رہنمائی کے منصب پر فائز کیا جو جانتے ہیں اس کام کی ہرمنیوٹکس کو اس کی ڈائنیمکس کو اس کی اپسٹیمالوجی کو تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسرا جو بنیادی آدرش ہم نے اپنایا پچھلے سال وہ یہ تھا کہ عالم ہماری اس پوری کی پوری دعوت میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے ہر پالیسی ہر پروگرام اس کی تصویب اس کی تائید اس کے کہنے کے بعد اور اس کے مشورے کے بعد بنے گا اور اس میں ترمیم و اضافہ ہوگا تیسری چیز تیسری چیز ہم نے یہ اپنائی کہ ہم زمانے کو پہچانے یہ جتنا کام آپ کو اب تک نظر آیا ہے اس کے پیچھے یہ ایک نظریہ کار فرما ہے زمانے کو پہچاننے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود ہم زمانے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہماری فکر سفر کر کے اب کہاں پہنچ چکی ہے اور سماج معاشرہ لوگوں کے نظریات پر سیف کرنے کی جو ڈائنیمک سے وہ کہاں پر کھڑی ہوئے تو ان دونوں چیزوں کا ہم نے بڑا انڈیپٹ انیلیسس کیا اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب یہ وقت آگیا ہے کہ ایک زمانہ تھا غامدی صاحب کے افکار دنیا کے سامنے آئے آج سے پندر بیس سال پہلے اس میں مراحل گزرے پہلے ایک طرح سے اگنورنس کا رویہ تھا علماء کی جانب سے پھر اس کے اوپر بلیمنگ اور اس کو کسی طریقے سے گمرافرقوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کا نظریہ تھا پھر کرتے کرتے اس فکر نے اپنی ایک جگہ بنائی اور لوگوں کو پتہ چلا نہیں ان کا کوئی منظم اور مستحقم نظام فکر ہے کوئی ایڈیالوجی ہے جس میں یہ اصل سفرہ تک جاتے ہیں اب وہ مقام آگیا ہے کہ جہاں پر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا استدلال کیا ہے ہم پروسس کیسے کرتے ہیں ہمارے یہ کوئی چیز اصل سے نتیجہ تک پہنچتی کیسے ہے تو ہم نے پچھلے پورے سال یہ کوشش کی کہ محض کوئی فقی نویت کے سوال و جواب اور غامدی صاحب کے پبلک اپیرنس کے بجائے ہم ان موضوعات کو ذریبہس لے کر آئیں جو ان کے پورے کے پورے استدلال کی ایڈیوکیشن کا باعث بنے چنانچہ یہ جو پونے گیارہ سو ویڈیوز آپ نے یہاں پر دیکھی یہ ترحقیقت پچاس سیریز پر مشتمل ہے پچاس سے زیادہ سیریز ہم نے کی اور وہ سیریز سماج کے ہر پہلو کا یہاتہ کرتی ہے یعنی وہ دنیا کے اندر اس وقت جو بڑے کانفلکٹس ہیں ان سے لے کر آپ کے اس وقت کے سماجی مسائل تک اور مذہبی فکر کے مقدمات میں جن کی ہم نے مثال کے طور پر نفی کی ہے یا ان سے ہم نے کوئی ترمیم و اضافہ کی ہے اس کی پوری کی پوری حرکیات اور اپسٹیبالیج تک ہر چیز کو ہم نے شروع وضاحت کے ساتھ ایڈوکیشن کے پلٹ فارم میں ڈھال دیا اور اس وقت اس سال صرف پچاس سے زیادہ ہم نے سیریز بنائی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو جو بنتی ہے وہ ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے تفصیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ چودہ پندرہ مراحل سے گزرتی ہے جس وقت آپ زمانے کی حرکیات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو زمانے پر نظر رکھنی پڑتی ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں آپ پہ تنقیدات کیا کیا ہو رہی ہیں کس پہلو سے لوگوں کیا ہرڈلز بن رہی ہیں آپ کی بات کو پرسیف کرنے میں تو ایک پورا مکینزم ہم نے ڈیویلپ کیا دیکھنے کے لیے لوگوں سے زندہ شعوری بیدار رابطہ رکھنے کے لیے بالخصوص علماء سے ان کو کیا مسائل ہے ہماری فکر سے تو پھر ہم نے غامدی صاحب سے اس نویت سے استفادہ کر کے ایک پورا کا پورا اس کو آپ کہتے ہیں انسائیکلوپیڈیا ڈیویلپ کیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر پہنے گیارہ سو ویڈیوز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ غامدی صاحب نے سمر میں بھی بڑی جانفشانی سے اور بڑی مشکت سے ان چیزوں کو اس درجے میں پریزنٹ کیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہمارے لئے ایک سرمایہ بنے گی ہندہ بھی بنتے رہیں گے لیکن کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تسلسل نہ ہو اس وقت بھی جو آپ کو دنیا بھر میں پریولنٹ تھوٹس نظر آتے ہیں ان روایات میں ایک دوام ہے ایک استمرار ہے ایک تسلسل ہے اور ایک روانی ہے ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے اس لیے ان کی فکریں زندہ ہیں ہم نے یہ کوشش کی پچھلے ایک سال کے اندر کہ غامدی صاحب جیسی شخصیت ظاہری بات ہے ہر دفعہ پیدا نہیں ہوتی صدیوں میں اللہ تعالیٰ ایسے عالی دماغ لوگوں میں بھیجتا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے بات ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا ہے ان لوگوں کو اجتماعی بصیرت میں ڈھال کے اداروں کے اندر لے کر آئیں اور ادارے ان کو تیار کریں کہ کل وہ قیادت کے منصف پر فائز ہو سکے ایک شخص دو اشخاص تین اشخاص ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے لیکن وہ لوگ جنہوں نے برسوں غامدی صاحب سے استفادہ کی ہمارے پاس یہاں جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب موجود ہیں کموبیس چالیس سال کا آپ کا تعلق ہے غامدی صاحب سے اور غامدی صاحب کے بعد ہم انہی کو اپنے ریبر اور رہنما کی حیثیت سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ فولی انٹیگریٹڈ ہیں تیس سال کے قریب سید منظور حسن صاحب نے ان کے ساتھ گزارے ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہمارے ساتھ مولا مارخن ناصر ہیں پاکستان میں علماء ہیں کوشش کیا ہے کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی قیادت تیار کی جائے جو غامدی صاحب کے بعد دنیا میں ان کی فکر کو اپنے اپنے پہلو سے پریزنٹ کرنے کی صلاحیت رکھی جب یہ نہیں ہوگی تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ ادارے بھی ہوں گے یہ ویب سائیڈیں بھی ہوں گی یہ لائٹیں بھی ہوں گی یہ سب کچھ ہوگا لیکن آپ کے اداروں میں زندگی نہیں ہوگی وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہیں نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا یعنی یہ مٹی یہ پتھر یہ مارتیں یہ فرنیچر یہ زندگی نہیں دیتی انسان زندگی دیتا ہے تو ہم نے پچھلے ایک سال میں کوشش کی کہ غامدی صاحب کے جتنے شاگر دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اگر ہمارے پاس آ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پلیٹ فارم فرام کریں اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بوجھ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو کام ان کو آتا ہے اس کو اپنے مشن کے ساتھ آلائن کر کے ہم ان کی خدمت کریں تو یہ چار پہلو ہیں جو ہم نے گوشتہ ایک سال میں اپنا آئے اور الحمدللہ اس کا نتیجہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے ہماری کوشش یہ ہے اگلے سالوں میں کہ جو حضرات ہم سے منسلک ہو رہے ہیں متعلق ہو رہے ہیں صرف ان کی معاشی ضروریات کو ہم پورا نہ کریں بلکہ ان کو وہ سورس آف انسپریشن دے دارہ جس کے بعد وہ خود آگے بڑھ کر اس فکر کی خدمت کو اپنے لئے باعث اعزاز سمجھے یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ کہ دنیا بھر میں یہ جو علم پیدا کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں یہ بازاروں میں پڑی بھی نہیں ملتی یہ رنگریزوں کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسہ دی اور عمارت پر رنگ کرنے کے لئے بلالیا ان کو تیار کرنے میں اشرے لگتے ہیں چنانچہ جو لوگ اب تک تیار ہو چکے ہیں ہمارے ادارے کی اب تک کی یہ پالیسی رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے بھی یہ روان دوان رہے گی اور اس میں فرحان صاحب کی جو سب سے بڑی ہمیں یہ خدمت حاصل رہی وہ یہ تھی کہ غامدی صاحب نے اداروں کے بڑے لمبے تجربات کی ہیں پچھلے چالیس سال میں کچھ میں ہم نے بھی وقت گزارا جو اسکولز ہمارے ساتھ یہاں شریکیں وہاں بھی وقت گزار کے ہم نے ان تجربات سیکھا اور ان تجربات سے سیکھنے میں جو سب سے بنیادی رول تھا وہ ہوتا ہے انتظامی لوگوں کا انتظامی لوگ ان علماء کے ساتھ کیسے منیج کرتے ہیں کیسے ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں ان کی حساسیتوں کو جانتے ہیں تو الحمدللہ فرحان صاحب نے اس پورے کے پورے معاملے میں ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ باقی لوگ اور المورد یو اس کا جو بورڈ ہے انہوں نے بھی ہماری ضروریات کو سمجھا ہے کہ مذہبی لوگ فکری لوگ تخلیقی لوگ صلاحیت رکھنے والے لوگ ان کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے اور مجھے چونکہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی میں ان سب لوگوں کو لے کر چلتا ہوں بلکہ ہمارے ساتھ دیا ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں کوشش ہم نے یہ کی کہ ان کی عزت ان کی توقیر ان کی حشمت کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ ہم فرام کریں جس کا خواب غامدی صاحب نے انیس سو تیراسی میں اپنے ادارے کا اگراز و مقاصد لکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایسا ادارہ بنے جو اہل علم کو وہ ماحول فرام کرے جس میں وہ آزادانہ غور و فکر کر سکیں اور خاتمے کی درہ بڑھتے ہوئے میں آخری بات بھی آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہماری فکر کو یہ پچھلے بیس سال سے بیک سیٹ پہ تھی کسی گاڑی کے اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ ایک متبادل پیرنل نقطہ نظر ہے اس کو آپ نے سجیدگی سے سننا ہوگا اس کے بغیر اب دنیا کا گزارہ نہیں ہے پوری قوت پوری ہنسلہ مندی پوری جرت پوری شان اور پوری جان سے ہم نے اس کے استدلال کو ہر سطح پر پیش کرنے کی حمد دکھائی ہے الحمدللہ اور یہ حمد ہے کہ جس کے نتیجے میں آج مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر کی جو مذہبی روایات ہیں وہ اس کو سمجھنا چاہتی ہیں چنانچہ اب یہ وقت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کریں جتنے مذہبی دنیا میں گروپ سے ہیں ہمارے عام طور پر جو قامدی صاحب کی فکر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اداروں میں آتے ہیں وہ ایک سائلوں میں جینا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہی سے دنیا شروع ہو کے یہی ختم ہو جاتی ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں اور ہم نے ان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے اور مذہبی طبقہ جو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے بظاہر آپ لوگ اس سے متواہش بھی ہوتے ہیں ان کی غیر ضروری پابندیوں سے اور احمقانہ باتوں سے وہ الگ ہے اور مذہبی روایت وہ اس سے بالکل الگ ہے اس کی بڑی گہری فکری علمی بنیادیں ہیں وہ بڑی روشن و تابندہ بڑی زندہ اور جاویدہ اور بڑی بیدار روایت ہے تو ہماری یہ کوشش اگلے ایک سال میں کہ خود اس روایت کا تعریف ہم اپنے پیٹ فارمز پر کرائیں کوشش ہم نے یہ کی کہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے اس پورے کی پورے میسج کو بھیجیں اشراق ہم نے یہاں پر لانچ کیا نئے لکھنے والوں کو انکرچ کیا تاکہ نوجوانوں کی ایک خیپ تیار ہو جو آگے ریپلیسمنٹ کے مراحل سے گزرے ان کو ان علماء کی شاگردی میں ہم لے کر آئے تاکہ وہ سیکھنے سمجھنے کا عمل کریں اور ٹیکنالوجی اور جدید دور کے جو تقاضے ہیں اب جو کچھ ہمارے پاس لکھا جا رہا ہے وہ آڈیو میں موجود ہے گویا عربوں کی تعداد میں وہ لوگ جو اردو پڑھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں ڈاکومنٹریز کے سلسلے ہم نے تسکیر بر قرآن کا ایک پورا پروجیکٹ لانچ کیا کوشش کی کہ قرآن مجید کو بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچائیں اس کی تقسیم کی رمضان میں آپ پورا قرآن ختم کریں پورے سال میں آپ پورا قرآن ختم کریں اس وقت ایک پروجیکٹ ابھی مکمل ہوا ہے آپ انشاءاللہ جلد اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے پورے قرآن کی ویجول ریپریزنٹیشن کیونکہ لوگوں کا اٹینشن سپین بہت کم ہو چکا ہے ایک کالٹی کانٹینڈ وہ سننا چاہتے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہے کہ غامدی صاحب کی فکر کو جدید دنیا کے آہنگ میں پہنچائیں اس ریایت کے ساتھ کہ یہ پورا کا پورا ایک ٹریڈیشن ہے اور جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کا محبت کا الفت کا ایک تعلق ہو تاکہ ایک اچھی فضا کے اندر تبادلہ خیال ہو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرا پبلک سے رابطہ رہتا ہے گرشتہ ایک سال کے اندر ہی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بے شمار ایسے مذہبی گروہ تھے ان کے امائدین تھے اہل علم علماء تھے جو کچھ عرصہ پہلے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے لیکن اب میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ موافقت میں آگئے لیکن وہ اس فکر کو اپنی روٹس میں اپریشیٹ کرنے کے انہوں نے آغاز کر دیا تو ہماری خواہش ہے کہ یہ ادارہ غامدی صاحب کے اس خواب کو جو انہوں نے دیکھا تھا 1983 میں دنیا بھر میں ادارے اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں لیکن ہم اس کی حقیقی روح کے ساتھ اس کو آگے لے کر بڑھیں اس میں تصنیف و تعلیف کا غیر معمولی کام ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر اور میں چاہوں گا جناب سید منجل حسن صاحب کو یہاں پہ انوائٹ کروں جنہوں نے یہ سارا کا سارا کام کیا ہے تیس سال سے غامدی صاحب کی اسی دعوت سے وہ منسلک ہیں گوشتہ دو سال پہلے انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا وہ اپنے ایکسپیڈینس کو بھی شیئر کریں میں چاہتا ہوں کوئی نصیت تو ہمیں بتائیں کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہے کہیں کوتائی کمی بیشی ہے ہم اس کو ٹھیک کریں اور آگے اگر ان کے پیش نظر کوئی چیز ہے ان سے بھی ہم سنیں گے اسی طریقے سے جو کچھ اردو میں ہم کر رہے تھے ڈاکٹر شہزاد صلیم صاحب نے ما شہاللہ سے پاکستان میں بیٹھ کے ذمہ داری لی ہے اور وہ سب کچھ انگریزی میں کرتے ہیں ان کا اب تک کا کیا تجربہ ہے آگے کیا دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ان کی بھی گفت ہوگی